کی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل لے دیا ہے عمران خان اب کوئی پبلک ہولڈر نہیں رہے عدالت کی جانب سے کہا گیا الیکشن کمیشن کو پوزیشن واضح کرنے دے کیا یہ مناسب نہیں الیکشن کمیشن میں تمام نوٹیفکیشن منگوالوں عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا تفصیلات جان لیتے ہیں بولیوز کی نمائندہ عقیل احمد سے عقیل کیا تفصیلات ہیں؟ اسی حالے سے بات کر لیتے ہیں بولیوز کی نمائندہ نیلم عرشد ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلم کیا تفصیلات ہیں؟ آج بلکل آپ کو بتائیں کہ اس تمام تر معاملے پر عدالت کی جانب سے لارجر بینچ تشکیل دینے کا حکم سامنے آیا ہے آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے وقیل ہیں وہ کچھ مصروفیات کے باعث آج پیش نہیں ہو اس کے تاہم جو تحریف کی جواب ہے وہ جمع کروایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کاغذر آپ سے نام زدگی میں مبایرہ بیٹی کو داہی نہ کرنے پر عدالت میں سماج جو ہے وہ نو فروری تک مول فروری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو معامل وقیل وہ آج عدالت کو فیش ہوئی جس پر عدالت کی طرف سے یہ ریمارک کیے گئے کہ آپ نے بینچ پر اعتراض اٹھایا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس پر لازل بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جس پر معامل وقیل کی طرف سے چیف جرسیس ازامباد ہائی کو ٹامر فاروق سے یہ کہا گیا کہ آپ قابل قدر جد ہیں ایسی کوئی بات نہیں کچھ حجوہات کی بنا پر کیسے الیٹی جو ہے وہ استیار کرنا چاہ رہے ہیں تاہم آپ کو بتائیں کہ اس تمام در معاملے پر جو سماعت ہے وہ نو فروری تک ملتب ہوگی آئندہ سماعت پر عدالت میں الیکشن کمیشن سے مطالق جسے بھی نوٹسکیشن ہے انران کان کی نائری سے مطالق بھی وہ تمام بھی طلب کرنی ہے اور درانے سماعت عدالت کی طرف سے اہم ریمارک سے درانگی بھی کہا گیا ہے کہ انران کان اب پبلک ہولڈر نہیں ہے جس پر جو معامل وقیل ہے ان کی طرف سے جو فیصل واؤڈا کیس ہے اس کا حوالہ کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ بھی جب ان کا یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت آیا تھا سماعت نو فروری تک کر دی گئی ہے بہت شکریہ نیل امرشد ان تفصیلات کے لئے ایک اور ہم قبر دے ہم کو وزیر آباد میں امران خان پر قاتلانہ حملہ کیس کی سماعت